اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایٹ کیا کہ جن میں میں نے دیکھا میں نے نوٹ کیا کہ وہاں پر بقاعدہ جو ہے وہ عملیات سکھانے کے کورس کروائے جا رہے ہیں چلے وہاں پر کروائے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں یہ نساب کہاں سے بنا لیا ان لوگوں نے اور کہاں سے یہ ساری چیزیں ان کو مل گئیں کہ انہوں نے بڑے عجیب عجیب نساب بنا لیا کہ فلان آیت کو آپ نے اتنے دنوں تک اس حالت میں اس وقت میں اس طریقے سے اتنے دفعہ پڑھنا ہے یہ اس آیت کا چلہ ہے یہ اس آیت کا چلہ ہے یہ بسم اللہ کا چلہ ہے یہ آیت کریمہ کا چلہ ہے سورہ مزمل کا چلہ فلان چیز کا چلہ تو یہ ترہ ترہ کی چلے وجود میں آگئے بارال ورسپ پر اور اس کے علاوہ بھی بعض جگہوں پر عملیات کے کورسز جو ہے ان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے میں نے یہ سمجھا مناسب سمجھا کہ آپ کو اس حوالے سے بتا دوں جو میرا کہلنے کے پوائنٹ آف ویو ہے یہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ میری بات کوئی حتمی بات ہو لیکن میں اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ میں نے جو دس سال بارہ تیرہ سال جو ہے مدرسوں کی چٹائیوں پر بیٹا ہوں دھال روٹی کھائی ہے اور جو علم حاصل کیا ہے علماء اکرام سے اور اپنے اصادزہ اکرام سے ان کی قدموں میں بیٹھ کر ان کی جو ہے وہ ان سے جو کتابیں پڑی جو قرآن کو پڑا جو سنت کو پڑا جو تفسیر کو پڑا جو حدیث کو پڑا جو فقہ کو پڑا تو اس کی روشنی میں جو مجھے سمجھ آئی وہ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس عملیات کے حوالے سے تو پہلی بات تو یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام میں اس قسم کی عملیات کا کوئی تصور نہیں ہے جس قسم کی عملیات آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں یہ جن کو سکھایا جا رہا ہے عامل کا لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ عملیات کا کام کرنے والے تعویز گنڈوں کا کام کرنے والے ان کو عامل کہا جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے خاص طور پر میں نے نوٹ کیا ہے کہ مدارس کے بچے جو ہیں مدارس کے جو فاضلین ہیں انہیں جو فاضل ہوتے ہیں ان کے اندر اس بات کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ ہم عامل بن جائیں چونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ مسائب کے اندر پرشان ہے گری ہوئی ہے تو وہ ایسے راستوں کی تلاش میں ہوتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے تو پھر ان کو عاملین کی طرف ہم نے دیکھا کہ جو لوگ یہ لیبل لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم آپ کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں آپ کی بندشوں کو ہم توڑ سکتے ہیں آپ کے کروبار کو ہم چلا سکتے ہیں ہمارے پاس احساس جو ہے وہ گیدر سنگی ہے ہمارے پاس کہ ہم جو ہے وہ آپ کی گروبار بھی چل جائے گا آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو رشتہ بھی مل جائے گا آپ کی کوئی بندش ہے تو وہ بھی ٹوٹ جائے گی آپ پر جادو جنات ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو اس قسم کے دعوے کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں تو مجبور لوگ پریشان لوگ پھر ان کے پاس جاتے ہیں اپنی عزت بھی گواتے ہیں اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھی کہ اسلام میں ایسی کسی قسم کی کوئی عملیات کا تصور نہیں نہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے عملیات صحابہ اکرام کو سکھائے اور نہ صحابہ اکرام کی شیرت میں ہمیں اس قسم کے عملیات ملتی ہیں نہ صرف صحابہ اکرام بلکہ تابین تبہ تابین اور محدثین فقہہ خیر القرون کا جو دور تھا اس دور کے جتنے بھی ہمارے اسلام کی جو ہسٹری ہے تاریخ ہے اس میں ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی بلکہ اگر ہم پچھلے پورے پندرہ سو سال کی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تو یہ شاہ ولی اللہ محدث تہلوی رحمت اللہ علیہ تک اور اس کے بعد کے زمانے تک بھی اس قسم کی عملیات کا ہمیں تصور نہیں ملتا کہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں اور جن کو بڑے بڑے جو ہے وہ نام نحات علماء نے اندارس کی فاضلین نے اختیار کر کے اپنے آپ کو بھی گمراہی میں ڈالا ہوا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں دیکھیں آیات کے چلوں کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سور مزمل کے چلے سکھائے کیا صحابہ اکرام نے سور مزمل کے چلے کیے یا ان آیات کے چلے کیے اب یہ جو آیات ہیں قرآن کی اب یہ جو آیات ہیں کیا ان آیات کے چلے کی کس نے بتھائے ہیں یہ آج بات کے آملین نے ان چیزوں کو شروع کیا ہے اب ان چلوں کی آر میں ہوتا کیا ہے اصل چیز میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو خاص طور پر جو آمل بننے کے خواہش مند ہیں اور مختلف لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان چلوں کی آر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو چلہ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ بسم اللہ کا آپ چلہ کریں آیت اکریمہ کا چلہ کریں فلان آیت کا فلان آیت کا فلان دعا کا یعنی مبارک جو کلمات ہیں قرآن کی آیات ہیں یا حدیث کی دعائیں ہیں ان کے آپ سے چلے کروائے جاتے ہیں لیکن ان چلوں کی آر میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کام کو کرنے کے لیے جو عمل آپ کو بتایا جاتا ہے وہ نہ صرف مشرکانہ ہوتا ہے بلکہ جادوگری کا عمل ہوتا ہے مثال کے طور پر چلہ تو آپ سے یہ کروائے جا رہا ہے کہ آپ کو ہم عمل بنا رہے ہیں آپ بسم اللہ کا چلہ کریں دس دن بارہ دن آپ نے عشاء کے بعد اتنی مرتبہ ایسے سے پڑھنا ہے بسم اللہ کو فلان آیت کو فلان کو ایسے سے آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق مجھے جو عمل بنایا جا رہا ہے لیکن اچھلے کرنے کے بعد جب آپ کے بعد کوئی مریض آتا ہے کہ مجھ پر جادو ہے اس جادو کا توڑ کرنا ہے میرا رشتہ نہیں ہو رہا اس کے لیے کرنا ہے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنی ہے وہ فلان عورت کو اس مرز سے جدا کرنا ہے فلان کے ساتھ یہ کرنا ہے فلان کے ساتھ وہ کرنا ہے اس کے لیے پھر جو چلہ تو آپ نے بسم اللہ کا کیا تھا لیکن اس کے لیے جو عمل آپ سے کروایا جا رہا ہے وہ بڑا مشرکانہ ہوتا ہے پھر وہی عاملین جو ہوتے ہیں جو آپ کے استاد ہوتے ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں اچھا فلان کام فلان کام کے لیے آپ ایسا کرو کہ وہ قبر کی مٹی لے کر آؤ اس قبر کی مٹی میں بڑی تحصیر ہوتی ہے اس قبر کی مٹی پر آپ نے یہ پڑھنا ہے اور یہ کر کے آپ نے پھر یوں کرنا ہے تو یہ کام حاصل ہو جائے گا آپ ایسا کریں کہ ایک بکرے کی سیری لے لیں اس بکرے کی سیری کے ساتھ بکرے کے دل لے لیں چار بکروں کے دل لے لیں ان کو ایک سوئی کے اندر پھرویں ایک دھاگے پھرو کر اس پر آپ یہ عمل کریں مرگوں کے دس مرگوں کے دل لے لیں فلان کا کلیجہ لے لیں کوئے کی سیری لے لیں اللو کی ٹانگ لے لیں اس قسم کی جب چیزیں کروای جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں نہ صرف مشرکانہ ہیں بلکہ یہ جادو گری اور جادو ٹونے کے عملیات ہیں یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فلق اور سورہ ناس اس وقت نازل ہوئیں جب آپ حریف السلام پر جادو کیا گیا اور ان سورتوں کی ذریعے جادو کا توڑ کیا گیا ان سورتوں کی ذریعے جادو کا توڑ ہوا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سورتوں کا نزول جو ہے وہ اسی موقع پر ہوا تھا ٹھیک ہے جی کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاسات فی الوقت ومن شر حاسد اذا حسد ٹھیک ہے اب اسی طرح سورت ناس ہے یہ جو سورتیں ہیں ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کیا کرتی تھے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کے نازل ہونے سے پہلے کچھ اور کلمات اور کچھ اور دعائیں تھیں جن کے ذریعے جنوں اور انسانوں کی نظر اور شر سے حفاظت کے لیے ان کو پڑھا کرتے تھے لیکن جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ عاری اسلام نے اس کے بعد انہی صورتوں کے ذریعے انسانوں اور جنوں کی نظر اور شر سے حفاظت کے لیے جو ہے پناہ لینا شروع کر دی چنانچہ آپ کا یہ معمول تھا کہ صبح شام آپ ان کو پڑھا کرتے تھے ہاتھوں پہ دم کیا کرتے تھے اور پوری جسم پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے تو اصل طریقہ تو یہ ہے یہ جتنے بھی باقی جو عملیات بتایا جاتے ہیں کہ فلان کام آپ یوں کریں اندھیرے میں کرنا ہے رات کو کرنا ہے اور خموشی میں کرنا ہے یہ سب چیزیں اس قسم کے چلے اس قسم کی چیزیں یہ جادو ٹونے کی چیزیں ہوتی ہیں اور ان کے عملیات ہوتے ہیں تو اس لیے اصل جو چیز ہے سیکھنے والی اگر آپ واقعاً عامل بننا چاہتے ہیں اور اس سے فیلڈ کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلا کام یہ کریں آپ آپ جادو کی تاریخ کو پڑھیں پوری ہسٹری کے ساتھ پڑھیں آپ سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں وَاتَّبَعُوا مَاتَتُّو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلِيْمَانِ اس آیت کی پوری تفصیلات اس کی مختلف تفصیلوں میں پڑھیں آپ اسی طرح وہ ہاروت ماروت کا جو واقعہ ہے اس کی تفصیلات کو آپ مختلف تفصیلوں میں پڑھیں پھر آپ ویسے جادو کے موضوع پر جو کتابیں ایسے علماء نے لکھی ہوئی ہیں جو واقعہ جو زوردست کتابیں ہیں جس میں جادو کی ہسٹری بتائی گئی ہے کہ جادو کیسے شروع ہوا کب شروع ہوا اور کن کن ادوار میں اور کن کن مراحل سے یہ جادو گزرا اس کی پوری آپ تاریخ پڑھے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جادو چیز کیا ہوتی ہے جادو کوئی مطلب جادو کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جادو کوئی سینگ ہے جو آپ کو نظر آئیں گے یہ جو آپ کر رہے ہیں آپ سے جو عملیات جو کرواتے ہیں کہ فلان کام آپ یوں کریں جادو کے یہ تو طریقے ہیں جادو کے کوئی مطلب ایسا تو نہیں ہے جادو ایسا تو نہیں ہے کہ جادو خود بتاتا ہے کہ میں جادو ہوں مجھے نہ کرو جادو تو نہیں بتاتا آپ ایک پرچی پر کوئی ایسی چیز لکھ دیتے ہیں کوئی ایسا کلمہ لکھ کر دیتے ہیں جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا یہ لکھا کیا ہوا ہے ہا 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 بابا بابا اس طرح عجیب و غریب قسم کے لفظ لکھی ہوئے اور آپ یہ پرچی لکھ کر کسی کو دیتے ہیں تو یہ ہی جادو ہے یہی تو جادو ہے جادو کو بتاتا تو نہیں ہے کہ میں جادو ہوں یا جادو کے کوئی سینگ تو نہیں ہے کہ آپ کو سینگ دیکھ کے نظر آ جائے گا کی جادو ہے جادو یہی چیز ہے یہی لکھنا ہے یہی کچھ نمبر ہیں یہی کچھ نقش ہیں یہی کچھ جادو کہا جاتا ہے یہی کچھ حملیات ہیں قبر کی مٹی پاؤں کی مٹی بکرے کی شیری ان لو کی ٹانگ یہ وہ خون منسز کا خون فلان اس قسم کی چیزیں یہی تو جادو ہے اور کیا ہے جادو تو ان چیزوں سے بچنا یہ نہائی ضروری ہے آج جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں نے عرض کیا کہ میں نے ایسے ایسے شیخ الحدیث دیکھے ہیں کہ جو مرد سے کہ حدیث کی مصدد پر بیٹھے ہوئے لیکن حقیقت میں مجھ جادو گر ہیں ایک طرف وہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں لیکن اپنی عملی زندگی میں مجھ جادو گر ہیں ایسے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اور اس لیے اس فتنے کے دور میں اس فساد کے دور میں ہماری نجات کی راہ صرف قرآن و سنت ہے اور صحابہ کی زندگیاں ہیں آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں کہ آیا یہ قرآن میں ہے سنت میں ہے حضور کی زندگی میں ہے صحابہ کی زندگی میں ہمیں اس کے کوئی ثبوت ملتا ہے کوئی اشارہ کنایاں ملتا ہو کوئی ملتا ہے یا نہیں ملتا اگر نہیں ملتا تو آپ اس کام کو چھوڑ دیں اس کام کو نہ کریں اسی میں ہماری نجات ہے جو امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھنا چاہ رہا تھا وہ آپ کو سے مجاگئی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ